رمبھا ایک گاؤں کی لڑکی تھی غریب ماں باپ کی اولاد تھی اور اس کے سپنے بہت بڑے بڑے تھے اور وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایسے لڑکے سے ہو جو ودیش میں رہتا ہو اس کی گھر والے اس کے لیے لڑکا دیکھ رہے تھے کہ تب ہی ایک دن اس کی موسی گھر آ جاتی ہے دیکھو بھائی لڑکا کمانتا بہت اچھا ہے لیکن گھر ذرا چھوٹا ہے پر میں اتنا کہہ دیتی ہوں کہ ہماری رمبھا وہاں بہت خوش رہے گی موسی کوئی فرق نہیں پڑتا لڑکا گورا ہے کالا ہے لمبا ہے ناٹا ہے بس اتنا بتا دو کہ وہ مجھے ودیش تو گھمائے گا نا اور خاص کر سنگپور میں نے سنائے سنگپور سپنوں کا شہر ہے وہاں ہر سمیں چہل پہل رہتی ہے اور رات کو تو وہاں کا نظارہ دیکھنے لائک ہوتا ہے یہ لو سن لو آج کل کی اولاد کی باتیں ماما کے سامنے شرم ہی نہیں ہے جو جی میں آتا ہے بول دیتے ہیں پھر بہن تو کیوں پریشان ہو رہی ہے تجھے تو پتا ہے دھرتی پر کوئی کچھ بھی کر لے لیکن جوڑیاں تو آسمان سے بن کر آتی ہیں موسی مانا جوڑیاں آسمان سے بن کر آتی ہیں لیکن دھرتی والا پرانیوں سے گھما پھرا تو سکتا ہے نا میرا بہت ارمان ہے سنگپور جانے کا لڑکے سے کہہ دینا اگر وہ مجھے سنگپور گھما سکتا ہے تب ہی شادی کے لیے ہاں کروں گی اگر تو اس پاگل کی بات سنے گی تو اس کا رشتہ تو سات جنموں تک آنے سے رہا تم لڑکے والوں سے کہو سنڈے کو آ جائیں رمبہ من ہی من بہت خوش تھی کیوں موسی نے لڑکے کا ضرور بتا دیا ہوگا کہ اسے سنگپور گھومنے جانا ہے سنڈے کے دن لڑکی کے گھر والے وہاں پر آ جاتے ہیں اور رمبہ کو پسند بھی کر لیتے ہیں پسند کرنے کے بعد ہمیں آپ کی لڑکے بہت اچھو لگی بہت ہی گھڑکاری ہے بہت سنسکاری ہے اب آپ کو ہمارے بیٹے سے جو سوال کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں یہ سنڈے ہی رمبہ اپنے سر کا پلہ ہٹا دیتی ہے اور لڑکے سے بات کرتی ہے دیکھو دیکھنے میں تو تم ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہو کپڑوں سے بھی امیر لگ رہے ہو بس مجھے اتنا بتا دو کہ ہنیمون پر ہم لوگ سنگپور ہی جائیں گے نا بچی ہے اس کی بات تو پر دھیان مت تو فال تو ادھر ادھر کا بولتی رہتی ہے ہمیں آپ کا لڑکا پسند آیا پھر وہ رمبہ کو آنکھیں دکھاتی ہیں اور رمبہ چپ ہو کر بیٹھ جاتی ہے رشتہ تیہ ہو جاتا ہے اور لڑکا اپنا فون نمبر رمبہ کو دے دیتا ہے اور اسی رات رمبہ لڑکے کو فون کرتی ہے ارے تم کتنی پاک لڑکے ہو کتنی سندر ہو گنکاری ہو سنسکاری ہو لیکن تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی سب کے سامنے اپنے ہنیمون کا پلان کرتے ہوئے واں جی واں ایک بات بتاؤ کیا تمہارے ارمان نہیں ہے شادی کو لے کر تو میں ایسے کپڑے پہنوں گا میں ایسے گھوڑی پر چڑھوں گا میں ایسے نا چوں گا میں اپنے ان دوستوں کو بلاؤں گا تو بس جان لو میرا ایک ہی سپنا ہے کہ تم مجھے سنگاپور لے کر جاؤ اور میں کچھ نہیں جانتی تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے سنگاپور لے کر جاؤ گی پرنا میں یہ شادی نہیں کروں گی لڑکیوں کو لگتا ہے کہ رمبہ مزاگ کر رہی ہے وہ اسے ہاں کہہ دیتا ہے پھر وہ دونوں گھنٹوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں ارے باپ باپ اب صبح کے چار بج گئے ہیں تم کتنی باتیں کرتے ہو رکھو فون اب جلدی سے ارے یہ تو سینہ جھو رہی ہے خود ہی تو تم نے مجھے فون کیا اور اب بات کرتے کرتے دیر ہوئی اور تمہیں یاد نہیں رہا تو تمہیں سیدھا ایلزا میرے سر پر ڈال دیا دیکھ لو تمہیں اسی پاگل کے ساتھ گزارہ کرنا ہے ابھی بھی سوچ لو سنگاپور لے کر جانا ہے یہ بات یاد رکھنا صبح ہے اوہ بے شرم لڑکی کھوڑے بیچ کر سو رہی ہے چل جلدی سے اٹھ جا لڑکا آ رہا ہے تجھے سامان دلانے کے لیے ہائے سچی ماں رکھو پہلے میں یہ کتاب دیکھ لوں جس میں سنگاپور میں پہننے والے کپڑے دکھا جاتے ہیں بھگوان کا شکر ہے آخر میں میں سنگاپور جانے کا سپنا میرا پورا ہو رہا ہے سپنے کا تو مجھے نہیں پتا لیکن تیری یہ حرکتیں تیرا رشتہ ضرور چھڑوا دے گی کوئی سنگاپور نہیں جانا ہے جو لڑکا دلائے چپ چاپ لے کر آ جانا رمبہ نہ دھو کر تیار ہو جاتی ہے تب ہی لڑکا گاڑی لے کر وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کی گاڑی دیکھ کر رمبہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی شہزادہ ہے جو اسے سنگاپور لے کر جائے گا وہ لڑکے کے پاس جا کر بولتی ہے آرے واہ تمہارے پاس تو لمبی چاڑی گاڑی ہے اس کا مطلب تم بہت امیر ہو بھگوان نے میری سن لی آخر کوئی تو ہے جو مجھے سنگاپور لے کر جائے گا اگر آپ کا سنگاپور جاننے کا سپنا پورا ہو چکا ہو تو کیا ہم لوگ شاپنگ کرنے چلیں ماں نے کہا ہے میری ہونے والی بہو کو سندر کانجیورم والی ساڑی دلا دو آرے 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 یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھلا ساڑی کیوں تمہیں پتا ہے نا سنگاپور میں ساڑی نہیں پہنی جاتی وہاں پر تو جینز ڈاپس گات یہ سب پہنا جاتا ہے لڑکے کو لگا کہ ابھی بھی رمبہ مزاک کر رہی ہے وہ اسے لے کر شاپنگ پر چلا جاتا ہے اور پھر وہ ایک جگہ اسے دو ساڑیاں دلاتا ہے پر رمبہ ادھر ادھر دیکھ کر اسے اشارے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے لئے سکرٹ لے لو جینز لے لو ٹاپ لے لو کیا خریدہ ہے تم نے کان جی ورم ساڑی آرے تم چلو نا اس شو روم میں کتنے سندر سندر کپڑے ہیں وہاں آرے بھائی تم بھی بلکل بودھو ہو بودھو سب شاپنگ تو ہم لوگ شادی کے بات کریں گے نا پکا نا کہیں لاس ٹائم پر تم مجھے منہ کر دو گے تو آرے نہیں رہ بابا میری اتنی صورت آرے میں تمہیں شاپنگ کے لئے کپڑے ضرور دلوان ہوا تب ہی وہ لوگ پارکنگ میں جاتے ہیں اور رمبہ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھول اس میں بیٹھنے لگتی ہے پیچھے سے تیز رفتار گاڑی اسے کچل کر چلی جاتی ہے اور رمبہ چڑیل بن جاتی ہے ناش پٹے میرے سارے کپڑے خراب کر دیئے دیکھ لو ساڑی کو تو کچھ نہیں ہوا ورنہ میری ساسو ماں مجھے بہت ڈانٹ لگائیں گی جیسے ہی وہ دیکھتی ہے اپنے شریر کو مرا ہوا زمین پر پاتی ہے یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دی جاتی ہے اور رات کے سمیں جب لڑکا اپنے کمرے میں سو رہا تھا کیسے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو اٹھونا تیاری کرتے ہیں ہم لوگوں کو سنگاپور جانا ہے پہلے اس لڑکے کو لگتا ہے کہ وہ رمبہ کو اتنا پسند کرنے لگا تھا کہ وہ اس کے سپنے میں آ کر بھی سنگاپور جانے کی بات کر رہی ہے لیکن جب لگا دار اسے وہ ساری آوازیں آتی ہیں تو وہ در کے مارے بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے ایک چڑیل اس کے سامنے کھڑی ہے تم تم تو چڑیل بن گئی ارے وہ سب چھوڑو وہ میری ٹینشن ہے بس تم مجھے اتنا بتاؤ کہ سنگاپور کب لے کر جا رہے ہو دیکھو لاس ٹائم پر منہ مت کر دینا کہ تم تو چڑیل بن گئی ہو اب میں تمہیں کیسے لے کر جا سکتا ہوں مجھے سنگاپور جانا ہے تو بس جانا ہے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم رمبہ مر چکی ہو تم ایک چڑیل بن گئی ہو چڑیل اور ایک چڑیل سنگاپور بھلا کیسے جا سکتا ہے دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب اپنے وعدے سے مت مکڑنا میں چڑیل ہوں یا انسان ہوں مجھے سنگاپور جانا ہے اور بس جانا ہے اور تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ تم زندہ کے ساتھ جا رہے ہو یا پھر ایک چڑیل کے ساتھ جا رہے ہو دیکھو تم کہیں پر بھی جانے لائک نہیں رہو گی اگر گھر والے جائیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ تم ابھی چلی جاؤ ہم اس بارے میں کل بات کرتے ہیں اگلے دن لڑکا اپنے آفیس جاتا ہے وہاں بیٹھ کر وہ کام کر ہی رہا تھا تب ہی چڑیل اسے اپنے بینٹ پر دیکھے ہوئے دکھائی دیتی ہے جو زور زور سے پیر ہلا رہی تھی ارے یار تم یہاں پر بھی آ گئی میں نے کہا تھا نا کہ میں بعد میں بات کروں گا تمہیں لگتا ہے کہ میں مر گئی ہوں تو میرے پاس دماغ نہیں ہے یاد رکھو بعد میں کچھ بھی نہیں آتا جو چیز جب مل جائے بس وہی تمہاری ہوتی ہے اور تم جلدی سے سنگاپور کے ٹکٹ کرو لڑکے کا سر گھوم جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس چڑیل سے پیچھا کیسے چھڑائے تب ہی کمرے میں کوئی آتا ہے اور چڑیل وہاں سے باہر ہو جاتی ہے دو پہر میں لڑکا اپنے ساتھی کے ساتھ لنچ کرنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے ہوتل کے شیشے میں وہ چڑیل دکھائی دے رہی ہے اور جو اشارے میں کہہ رہی ہے کہ اپنے دوستوں کو اٹھاؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے لڑکا بری طرح پریشان ہو جاتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے باتروم میں باہر کہیں پر بھی وہ چڑیل آ جاتی ہے اور اسے سنگپور جانے کے ٹکٹ کی بات کرنے لگتی ہے بیٹا ایک ہفتے سے دیکھ رہی ہوں تمہارا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا ہے کیا بات ہے بیٹا اپنے ماں کو نہیں بتائے گا اپنے ماں سے پیار بھرے دو شبد سننے کے بعد لڑکے کے آسو نکل آتے ہیں اور وہ اپنی ماں کے پیروں میں سر رکھ کر بولتا ہے ماں تمہیں پتا ہے نا ماں وہ رمبہ رمبہ چڑیل بن گئی ہے اور مجھے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے واش روم پہ کہیں پر بھی یہاں تک کہ میرے آفیس میں ہر جگہ بہت پریشان کرتی اور سمجھ آ کر کہتی ہے کہ جلدی سے سنگاپور کی ٹکٹ بک کرال وہ کہتی ہے کہ تم اس کے پتی ہو اور تمہیں گھمانا اس کا کرتا بھی ہے تہیہ رہے تہیہ کیا کہہ رہے تو رمبہ چڑیل بن گئی ہے اے بھگوان میرے بیٹے کی پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے مجھے اس کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اے رہے ہاں ماں تو جلدی سے کوئی اپائے کر لے ورنہ تو میں پاگل ہو جاؤں گا جاتا ہوں وہاں وہاں پیچھے گھومتی رہتی ہے پھر وہ جا کر اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے کہ چڑیل اس کی بغل میں آ کر بیٹھ جاتی ہے تمہیں اور مجھے سنگاپور جانا ہے تو اس میں ممی جی بیچ میں کہاں سے آگئی تم جا بات ہی کر رہے تھے ممی جی سے رمبہ کی بات سننے کے بعد وہ اپنا سر پکڑ لیتا ہے اور زور زور سے چلا کر بولتا ہے اے میرا پیچھا چھوڑ دو چھوڑ دو میرا پیچھا میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا سنگاپور لے جانے کا تم نے خود سے ہی سپنے دیکھ لی اور اب بھگوان کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو چھوڑ دو ارنہ تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں ہاں کتنے بھدھو ہو تم تمہیں نہیں پتا ایک آدمی ایک بار ہی مر سکتا ہے اور وہ تو میں مر چکی ہوں ہاں یہ میں مان سکتی ہوں کہ شاید میں نے تمہیں زیادہ پریشان کر دیا ہے تو چلو میں تمہیں دو گھنٹے دیتی ہوں اور ان میں مجھے سوچ کر بتاؤ اور ٹکٹ پک کراؤ لڑکا گاڑی بند کر کے اتر جاتا ہے اور سیدھا گھر میں آ کر اپنی ماں سے ساری بات بتا دیتا ہے اس کی ماں رمبہ کی گھر والوں کو ساری سچویشن بتاتی ہے بلکل بہن جی میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں وہ تو جیتے جیتنی زیادہ زدی تھی منے کے بعد تو اور بھی ہو گئی ہوگی آپ بلکل بھی فکر مت کرو ہمیں گھنٹے میں وہاں آ رہے ہیں اور اپنے پنڈے جی کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں ہم اپنی بیٹی کو جیون سے مکتی دلا دیں گے پھر ایک گھنٹے بعد رمبہ کے ماتا پتا لڑکے کی گھر آتے ہیں اور وہ سب مل کر پوجا کر رمبہ کو اس جیون سے مکتی دلا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رمبہ کا سنگپور جانے کا سپنا بھی ختم ہو جاتا ہے